اسلام علیکم جی بائی پولر ڈپریشن یہ بڑی نقصیاتی بیماری ہے بیجر سیکیرٹک گلنس ہے بائی پولر ڈپریشن میں بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں مینیا کے پیشنٹس پہ تیزی آتی ہے ان میں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں گرانڈیاسپی ہوتی ہے انکنٹینیبل ہوتا ہے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے اور یہ اس کا لٹ ہوتا ہے ڈپریشن ہوتا ہے اس میں اس میں پیشن اداس ہوتا ہے مایوس ہوتا ہے خودکشی سب سے زیادہ اس بیماری میں سوئیس سائیڈ کا خطرہ رسک ہوتا ہے پیپٹین پرسنٹ ہر سو میں سے پندرہ مریض خودکشی کرتے ہیں بائی پولر ڈپریشن میں اینیوے یہ ایک پیشنٹ ہے میرے پاس جلال پور پیر والے سے انہوں نے پہلے مجھے ملتان دکھایا جو کہ ہر سنڈے میں ملتان ہوتا ہوں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا بھی ہم نے مشینے لگوانی ہے آپ کے پاس آتے ہیں ڈی جی خان ڈی جی خان اے پانچ مشینے لگائیں آج ایسی ٹی ٹریٹمنٹ کرایا تو آج الحمدللہ اسی فیسا ٹھیک ہے ابھی ان کو دو اور لگا رہی ہے تو سوچ آپ کو پیغام دے دیں ہم یہ لوگ یہ بیماری اور اسٹائل آج آپ کو پیشنٹ یا اس کا بھائی بتایا گا آپ آٹھ سال کی بیماری ملتان لاہور میں تو تین مہینے چار مہینے ایڈمیٹ رہے ہیں پانچل آس پی ڈلنا ہے لیکن آرام نہیں ہوا ٹھیک نہیں ہوا پیہرت اتنا غصہ کرتا تھا نین سے اٹھ کے ٹکرے مارنا اداسی مایوسی خودکشی کے خیالات نہ نیند ہے نہ بھوک ہے بلکل تسٹرائی تھی اس کی لائف پوری فیبلی تسٹرائی تھی اور اسی کا اسی اس کے لئے کہتے ہیں بی سی ٹی ایس دا فسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ سب سے پہلے وہ لگا ہے آٹھ سال میں کسی نے نہیں لگے مریض ٹھیک نہیں ہوا کیسے ہوتا کہ اس کا صحیح علاج ہے وہ نہیں ہو رہا ہے پاکستان میں کہ الحمدللہ آپ لوگوں کی طرحوں سے میں کر رہا ہوں اور پیشنٹ بھی ٹھیک ہو رہا ہے اب ان سے سنتے ہیں ان کی زبانی ان کا کیسے لگا یہاں کارنا کی کتنا امپورومنٹ آئی ہے اور کتنا سیٹسائیڈ ہے میں اس کا بھائی ہوں بڑا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے تقریباً آٹھ سال ہو گئے ہیں اس کو مسئلہ نہاں یا غصہ لڑنا بات بات پہ غصہ اور شک جو مین مسئلہ شک ہے اور چھوٹی سی بات پہ نہ غصہ کرنا اور جو مثال میں گھر میں کوئی چیز پڑی ہے اٹھا کے پھینک جانی کسی کو مانا مجھے مانا گھائے والوں کو یعنی کہ زیادہ طور چھوٹیس گھنٹی میں پانچ چھ مرتبہ کوئی نہ کوئی چیز نقصان کر دیتا تھا گھر میں آٹھ سال ہو گئے ہیں باوالپور ملتان رہنی آرکھا میں بھی گیا ہوں لہور میں منٹلہ اسٹال میں تین ماہ دا ایڈمیٹ رکھتا ہے اس کو اس میں کوئی یعنی کہ ٹھیک ہونے کام نہیں ہوا مسئلہ ہے اس کا کافی عرصہ جھنگ میں جھنگ میں اس کے علاج کیا ہے اسلام آباد میں بھی لے گیا ہوں پانچ چھ دن اسلام آباد میں بھی لے گیا ہوں کوئی مسئلہ اس کا ٹھیک ہونے کا شکریہ نہیں شکریہ الحمدللہ آپ ڈاکٹر رضوان صاحب کے پاس آئے ہیں تو انہوں نے یعنی کہ تین چار دن آئیڈمیٹ کیا ہے اس کو پانچ مشینے لگتی کی ہیں اب کافی بہتر طبیعت ہے ماشاءاللہ شکریہ حمدللہ ہم ان کے شکر گزارے ہیں ہمارے سب گھرالے بھی اس کو دعا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کو یعنی کہ اور یہ سو میں سے اسی پرسنٹ انشاءاللہ یہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو چکے ہیں ٹھیک ہے بڑی مہربانی پہلے کیا علامات تو بتاؤ لوگوں کو پہلے یہ نا یہ ان کی چھوٹے چھوٹے بات پر لڑنا کسی دیوار میں ٹکر مانا یا اپنے آپ کو ماننا یا کہنا مجھے مار دیں آپ لوگ یا مجھے زہر دے دیں کوئی چیز اٹھا کے ہمیں بھی مار دیتا بات بات پر چھوٹے بات کے ایشو بنا لے تھا ایک زد کر لے تھا جو رات کو رات کے بارہ بگ گئے ہیں تو اٹھ کے یہ شروع ہو گئے چاہے ہمیں بھی ہے کوئی بھی ہے اٹھا کے کسی تمہیں کسی کو ایشو بنا لینا کسی بات پر چھوٹی سے اگر پانی مانگا اس نے مثال ہے گھروں نے پانی دینے اب اٹھے ہیں اٹھ کے پانی دینے لگے ہیں تو اس نے ایشو بنا لے آپ نے لیٹ کر دیا مجھے لیٹ دیا ہے تو اس بات بھی یہ مانے لگ جاتا تھا اب ایسا کچھ نہیں ہے نہیں اب ایسا شکر ہے الحمدللہ ہم شکر گزارے اب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ٹھیک ہے کوئی بات بھی نہیں ہے بیسی رہے گی جو آمیز کا شکوہ یا گلہ کریں بہت شکریہ آن جی کیسی تبیہ آتا ہے اچھے کتنا آرام ہے ساکھت ساکھت مشارہ کرو شاہباز جی ناظرین سن لی آپ لوگوں نے کتنا پریشان تھے یہ گھر والے اگر گھر کا ایک بندہ بارہ مجھے رات کے اٹھ کے شور مچائے غصہ کرے لڑنا شروع کر دے چھوٹ چھوٹی بات پہ تو کیا حالت ہوگی گھر میں کہاں گے ان کا سکون کہاں گے ان کی لائف اور یہ آٹھ سال سے ایک دو دن کی بات نہیں ہے ایسا مریض سیکھ نہیں ہو رہا تھا تو الحمدللہ ہم نے کیا کیا دل سے علاج کیا ٹائم دیا جو گائیڈ لائنز کے مطابق ان کا ٹریٹمنٹ کیا اسی جی ٹریٹمنٹ کیا جو آٹھ سال میں ان کا نہیں ہوا پہلے اس لئے میں کہتا ہوں یہ علاج بڑا ہی ٹرٹ ہے اب بگر اسے کوئی پرابلم ہوتی آپ لوگ خود انصاف کر رہے ہیں یہ مشین سے ٹھیک ہوا یا خراب ہوا آپ لوگ بہت ساری پوششنز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے ذہن میں یہ مشین تو یہ کر دیتی ہے وہ کر دیتی ہے اس پیشنٹ کے بارے میں کیا خیال آپ لوگ ہوگا یہ ٹھیک ہوا یا خراب ہوا نرمل ہوا یا پاگل ہوا اس کی یاد آج چلی گئی یا ٹھیک ہو گئی تو یہ سارے سوالوں کے جواب میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں پیشنٹ پیشنٹ کے دھرو اوکے تو یہ بڑا سیف علاج ہے ایکٹیو ٹریٹمنٹ ہے مرید جلدی ٹھیک ہوتا ہے اب یہ انہوں نے اب یہ ہر ہفتے آتے ہیں جلال پور پیر والے سے ڈی جی خام ہے اب جو مشینین کی رہے گئی ہیں ویکلی پیسنز پر لگوا رہا ہے یہ بھی سہولہ تک کلتان میں بھی میں ایسے کرتا ہوں ہر سنڈے لوگ آتے ہیں مشین لگو آتے ہیں چیک اپ کرتا ہے کرواتے ہیں تو مقصد یہی ہے میرا مقصد یہ ہے mental health awareness ایسے مریض نمبر ایک ایسے مریض جو کہیں سے ٹھیک نہیں ہو رہا ہے پورے پاکستان میں وہ آئیں اپنا علاج کریں اسے کی ٹریٹمنٹ کریں ٹھیک ہوگئے نارمل زنگی ہو رہا ہے نمبر ایک یہ میری زنگی کا مقصد ہے اب لوگوں کو شعور دینا تغام دینا بھی یہ بیماری ایسے ہوتی ہے یہ بیماری کا نام ہے اس کے یہ علامات سمٹمز ہوتے ہیں اور اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہے یہ میں نے علاج کیا ہے یہ مریض ہے یہ ٹھیک ہو گیا مریض آپ کو بتا دے یہ شعور دے رہا ہوں نا آپ کو مرنہ لوگوں کیا پتا لوگوں کو پتا نہیں ہے آپ بھی نہیں پتا پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے مریض ٹھیک ہوا ہے پیرو فقیروں کے بات لے گئے انہوں نے اتنا مارا زخم ہو گئے زخم پر پانی چھڑکا نمک چھڑکا پتا نہیں کیا 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 جیم نکال رہے ہیں سون کے دب ہمارے دنبراہ ہم پریشانی ہوتی ہے کہاں جا رہے ہیں لوگ اور کہاں جا رہے ہیں سارا کچھ ایسا نہ کریں ایسیاتی بیماری ہیں قابل علاج الحمدللہ ہر بیماری کا علاج ہے آپ آئیں اپنا علاج کریں کرنی ہے میں نے مرنا اگر اب ساری باتیں ختم ہیں نہ اب اس کو اداسیہ ہے نہ اس کو خود کوشی کے خیال آتے ہیں نہ اس کو نید کا مسئلہ ہے نہ یہ غصہ کرتا ہے اب کچھ ٹھیک ہو گیا دھر والے مطمئن احرام سے سوکے ہیں خوش ہیں یہ کیا ہوا علاج سے ہوا پراپر علاج سے ہوا اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا کسی ٹی ٹیٹمنٹ سے ہوا میں نے لاور سلام باد میں یہ جا چکا ہے بڑے شہروں سے اگر مریض ٹھیک ہوتے تو آج یہ ٹھیک ہوتے ہیں بڑے شہر سے نہیں ہوتے ہیں مریض ٹھیک ہے اچھے علاج سے ٹھیک ہوتے ہیں اچھے ڈاکٹر سے ٹھیک ہوتے ہیں جو دل سے علاج کریں جو مریض کو عزت دے جو مریض کو ٹائم دے اس سے مریض ٹھیک ہوتے ہیں اوکے آپ سے شیئر کریں تاکہ اسی طرح کسی مریض کبھلا ہو جائے تینکیو اللہ آف شیس موسیقی